عبد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومن جنت سے خوشب بہار بہار آئی ہم میں دعوت خطاب دیتا ہوں وائد شیری بیان مقرر دیشان نوجوان ابرتے ہوئے خطیب حضرت مولانا کاری سناؤ اللہ زیاد صاحب خطیب اعظم آف جڑا مولا وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والسلات والسلام علام اللہ نبی آبادا سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ انتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اِسْبَعْ سَفِيهِمَ رَسُولَّهُ کاف کن دیا منزل آیا جے پہلی آسی کاف کن دیا منزل آیا جے پہلی آسی جدو میرے محمد دیل ہوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالت آنگا مٹی آدم دی حالے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بن کے جدی بچ بائی برپیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مد تاندی اگے موئی ہوئی سی حمد و صلاح اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتاو دستگیرے علاق لشین قدیرے فعال لی ما یریدے نحنو اقربو علیخ من حبر الوریدے بادہو انگنت بے شمار درود و سلام آقاد و جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیرے طریقت رہبر شریعت علا حضرت عظیم برکت جاناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیوں بڑے ہی قسمت اور نصیب والے لوگ نے جنن واللہ رب والعزت نیج اپنا قرآن اور محبوب کائنات آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنوا سے جمع فرمائے میں دعا گو ہاں احباب دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مندور فرمائے جن دوستہ باب نے اجدہ انتظام کیتا ہے انسلام کیتا ہے اللہ رب والعزت نیجہ محنتہ قبول فرمائے اور جن بزرگہ نیجہ محنتہ نے شائر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدال بحید ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی مولانا محمد یوسف ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدال حفید ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑے بذرک بابا جی نباب دین رحمت اللہ علیہ دیگر جو اناد جناب رفاقان اس دنیا نو چھوڑ کے جا جو گے اللہ پاک سبنا نو کروڑ کروڑ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے اور غور کرنا میرے دیر توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پہلو دنال میرے ویر نے میرے ذمہ انوان لگایا جی تُساں بسپن رسول دا متعلق گفتگو کرنی میں انشاءاللہ چند منٹان دی اندر اپنا عصابہ کے اپنی بات انو ختم کرنگا بڑے بڑے خطیب بین ماشاءاللہ جنہ دے بڑے بڑے خطاب ان کے میں تے دنا جا طالب علم بس اپنی آذری لگوانا جانا توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے آئے عرب دا معاشرہ جہالب دے گھٹا ٹوپ اندھیریں اندر گھر چکے باہ بہن بیٹی دی عزت دا کسے نو پتا نہیں جناب ایک دوسرے دے حقوق دا کسے نو پتا نہیں اللہ رب العزت میں سکی سڑی زمین تے ترس آئے اللہ پاک نے اپنا آخر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبوض فرمائے اور پاک پیغمبر علیہ السلام قدوں آئے کن حلاب دی اندر آئے غور کرنا بابا جی دی کلم نے ترجمہ کی تے فرمان دے نے جیٹ دی پہلی چڑے آج چند جہان دا چھے سو اٹھائی سن ہند ستان دا اپریل دی بائی جو مہینہ یونان دا پانج سو اکتر عیسیٰ پائی او نو ربی اول تاریخ پیاری وار سن وار جانے خلقت ساری پچھ بن جا دن ہوئے مریا عبرا کو فارسی رحمت فرمائی اللہ سائی اے ماوہ محلہ وڈا مکہ شریف دا شیبِ ابی طالب کنبا عبرا حیم حنیف دا مرگ دی بانگتی جی وقت لطیف دا رحمت فرمائی اللہ سائی کیو ہے جمعہ محمد ہویا مکہ وچ شادیاں اے چاچیاں خوش نہ لے پھوپیاں دادیاں ہن ہون جہان اندر کلمیں دیا بادیاں رنہ شیطان عبے سائی میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ خلص علم اس دنیا اپنے تشنیف لے کے آئے نے قربان جام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نمہ امنہ ننج اپنے گوتی اندر اٹھایا ہوئے اللہ اقبال سردار عبدالمطلب نو اطلاع مل دیئے سردار جی اللہ نے تو ہاڈے موئے بیٹے عبداللہ دے گھر اندر اللہ رب بل عزت نیک چانج چیرے والا بیٹا تا فرمائے سردار عبدالمطلب نے میرے مصطفیٰ نو اٹھایا تے بیت اللہ دے اندر لے جان دے دسے اے لوگو رب خوشی و خواہ بزاران بیچ نہیں آئی دا بلکہ رب دے گھران وال جائد اصا خوشیاں بے ظہار کی تے نے مسدہ خالی کر دیتی آنے بدارا جرون کالا جھڑی آنے سردار عبدالمطلب نے پاک پیغمبر نو اٹھایا تے بیت اللہ دے اندر لے جان دے قربان جام میرے پاک پیغمبر لے صلات و سلام اے جم آمن اپنے اتھان تے اٹھا کے بیٹھی آنے دل اندر خیال تے دین اپنے بچیاں نو سیر کروان واسطے لے کے جان دے نے کھلون لے دن بین عرشان دے آر عبا میرے پتر دا دل نہیں کرے گا کہ مہین نو بھی کھلون لے کے دیتے جہاں جا مہین بھی سیر دی ضرورت پیش آسک دی آواز آن دی ہوئے میں ست آسمان نہ دیا سہر کروا دیا میرے پاک پیغمبر صلات واسلام آمن دی گود دے اندر سردار عبد المطلب فرمان دے پتر دن کی رکھن دے سید آمن فرمان دیا بابا جی سید الف ترجم کر گے فرمان دے آج شکم مادر چے حیسن پیغمبر کئی واری ست خواب دے اندر مائی آمن نو بتایا گیا سی قدرت سبک پڑھایا گیا سی آمن تیرے بیٹ جیسے کروڑی نہ لکھی تو نام ایدہ سونا محمد ہی رکھی چنانچہ جدوں سونا دنیا تے آیا سونے نے پھر نام محمد ہی پایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات دن آمن دے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دادا نے میرے محبوب دا کی کا گیت اپنے رشتے دارا نو دعوت بھلایا سردار بیٹھے ہوئے نے روٹیاں کھانبے بینے پکیں لگے سردار جیڑا ربنے تے نو پوتا تا کی تے اودا نا کی رکھے آجے سردار عبدال مطلب فرمان دے نے میں اودا نام محمد رکھے رکھے جو عبدال اللہ دی بن کے نشانی ہے آیا کی اس لڑکے دا نام جے رکھے آ رکھایا تے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس لڑکے دا نام محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ محمد جا سنیا تے پیگے ککارے بڑے زور دے نال کہیں دے نسارے محمد اے نا کی انو خاجے آئے محمد اے نام تے او خاجے آئے دادے نے سنیا تے اندر صدا اے نبی پاک نو گو دی چک کے لے آئے اے کہن لگ ذرا اتا اکھیا تے چک میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تک جنوں تک تک کے نئی راج دی آیا کھا او دا نام کیوں نام محمد میں رکھا جا حسن محمد دیکھی تے نظارے کوئی گل نہ کی تی چھپ ہوگا سارے کہن لگ سردارہ جی یو جے اللہ نے تین پوتا تا کی دا نام بھی محمد ہونا جائی دا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ و سلم عرب دی اندر دستور سی مکہ دی آب ہو آب 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 خوش آب اللہ مکہ دی اندر جی بچے گھن آس پاس تے در خید اللہ کے نیا اور تا دیاں یعنی طائف دیا اللہ خوش آب بچے لے جان دیاں اللہ خوش آب اللہ دیاں دیاں مکہ دیاں اندر سارے گھران جو پتا کر دیاں میرے پاک پیغمبر اللہ سلام دے دروہ دی دیاں دیاں پتا چلے سردار عبدال مطلب دے دیرے تے بچہ مجود میرے پاک پیغمبر اللہ سلام دا موکھ دیاں اللہ خوش اللہ پاک پیغمبر اللہ سلام دا موکھ دیاں پتا قربان ہو جان دیاں کہل گیاں نیام نا دا سیدہ باپ کی کم کر دے سیدہ آم نا جو گل سنی تے سیدہ آم نا دیکھ لے جن رگ پیجان دے اللہ سونے نن میں کی دس سیدہ باپ کی کم کر دے سیدہ آم نا جرد کر کے ہنس لہ کر کے جواب دے دیاں نی دا باپ تے دنیا تے آن تو پہل اس دنیا تو جا چکے ہے بچہ یتی می دا باپ دے سر تے کوئی نہیں دائیاں میرے مصطفیٰ نو چک دیا نے تے ہام نا بی گودم دا دے دیا نے بچہ یتی میدی بیوام ساڈ نال کی تعاون کرے گی ساڈ کی خیال کرے گی پاک پیغمبر نو چھوڑ کے ٹور جان دیا نے آئی مقدر والے آئی نصیب والے آئی اللہ خوا اکبر اللہ پورے مکہ دے بچے لے گئی سیدہ حلیمہ میرے پاک پیغمبر سلام دے دروہ دیتے ہم دی پتا چلے آسردار عبد المطلب دے دیرے تے بچہ مجود میرے پاک پیغمبر دا مخ بین دی حلیمہ بھی قربان ہو خو جان دی اللہ اکبر اللہ سیدہ آمنہ بکل سوال کر دی نی آمنہ تیرا ایڈا سونا بچے تی تین دائیاں نے چکے آگھیوں نہیں دائیاں لے کی کیوں نہیں گئیا سیدہ آمنہ بیا گلام دا ترجمہ کرن والا کرد فرمان دے اللہ اکبر اللہ سیدہ آمنہ فرمان دیا ہون گیا نی حلیمہ کی سایا تغ یتیم سمجھ کہ اس نو کسے بیدائی نہیں چایا سونا بہو سونا تیرا آمنہ مائی دلدار تیری ساکون کرے اللہ خوا اکبر فرمان دیا نی حلیمہ دے دنیا پیان تو پہلے دا باپ اس دنیا نو چھوڑ کے ڈھر گئے دائیاں یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں سیدہ حلیمہ نے بھی سکتے دیم در آ گئیاں کہ دیم ماں بیوہ مرنل کی سلو کرے گی اپنے خامد کر جان لگیاں سیدہ آمنہ فرما دیا نی حلیمہ اے نو سمجھ یتیم نہ چھڑ جائیں اے لال نہ جھولی ویچوں کڑ جائیں اے لال میرا انم لائی اے نو سینے نہ لال چھوپ گھر کے سیدہ آمنہ نے جدو گل کی تھی سیدہ حلیمہ فرما دیا نی آمنہ میں چھڑ کے نئی جلی میں اپنے خامد حرج علم مشورہ کرن چھل اللہ خوا اکبلا سیدہ حلیمہ کے لگیاں بغار سے بچے سارے دائیاں لائے گئی بچا ایک کو یہ تھی بچا یتی میں جے کمی تھی انہوں لائی حرس کہن لگا جا حلیمہ اس سیتی منہ لائے آغ سک دائرہ بیدی وجا کر کی ساڑے تے برکتان دن دور فرما دے سیدہ حلیمہ مام نام بے ویڑے دی اندر کھڑی نے فرما لگیا نیام نا تُو کہن دی سے میرا پتر بڑی آزم تا والے پھر دلیل کی سیدہ آمن فرما بیا ہون گیا جدون میرے شک مچ آیا میرے دل دا میرے دل دا جانی جدون میرے شک مچ آیا میرے دل دا جانی قدم جا رکھ دی پتھ راتے میں قدم جا رکھ دی پتھ راتے ہو جان دے پانی پانی سونا بہن سونا تیرا آمن مائی دل دار تیری سا کون گرے سیدہ آمن فرما بیا نینی خلیمہ میرا پتر بڑی آزم تا بیشان والائی اللہ اکبر اللہ سیدہ آمن نے جد میرے محبوب انہوں اپنے ادھان پہ اٹھ آئے ما حلیمہ نے پکڑے اتے اپنی گود اندل لٹالے ہے اللہ خوا اکبالہ سیدہ حلیمہ لے کر کے چلن لگیا نا ما آمنہ پچھو آواز دیں دیا نا یاد آئے مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ 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 اس مرد دے لند دی کبر تے کروڑا رحمت آدل فرمائے بڑی محبت نل کیا کر دے سیدہ آمن فرمان گیا نی حلیمہ پتر تل چل لیے کو جگل لامی سن کے جانا سیدہ آمن بی انگل لامی ترجمہ کر دینے فرمان دینے میرے دل داتوں لے جانی قرار میرے کولوں اللہ زندہ میرے دل داتوں لے جانی قرار میرے کولوں دو ماں آلم دی لے جانی بہار میرے کولوں میرے دل داتوں لے جانی قرار میرے کولوں بے خینی غلیمہ میرے سونے نور روائی نا باخر کی تے چھاٹے کے تے کل لے آنو جائی نا جینی کول تیرے جینی کول تیرے لے جانی پیار میرے کولوں جینی کول تیرے لے جانی پیار میرے کولوں دو ماں آلم دی لے جانی بہار میرے کولوں دس دس نی غلیمہ کی میں سونے نو کھڑا مینگی کی میں میرے لالتا ہی لوریاں سونا مینگی نئی تے سکھ لے مینگی سلام سواری تے بٹھا لیں دی جیڑیاں دائیاں کلبیاں توریاں نے حلیمہ انہاں نکراس پی گھر دی رستہ روک دیں دی انہیں کہ لگی یعنی حلیمہ روکتے سہی ٹھہرتے سہی آج سواری تبدیل کر کے آگئی سیدہ حلیمہ فرمان بیاں نے سواری نہیں بدلی اللہ نے میں سواری بڑا نوک آتا فرما چھڑے حلیمہ تیری گال سمجھ اندر نہیں آ رہی سیدہ حلیمہ فرمان بیاں نے آؤ جو سمجھا وہاں اور جن نو چھاٹ دے آئیاں تسی یتیم جانے کے میں تا چوک لے آدی لاندہ حکیم جان کے او سہا دنو میں سین نال لائی جان یا تا یوں آئینی تے سواری نو دوڑائی جان یا او جی دی کوئی نہ مثال بے مثال لبے آ او میں نو آم نا دی گو دی بچوں لال لبے آ او سلال نو میں سین نال لائی جان یا تا یوں این تے سواری نو دوڑائی جان یا سلام محترم جناب زینت القرآن محترم جناب قاری محمد سرفراز کریمی صاحب مدعلم جامعہ محمدیہ اکارا وہ قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ نات رسول مقبول ہوگی اور آگے پھر یہ خطابات کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا تلاوت تلاوت قرآن پاک کے لئے تشریف کاتے ہیں انتہائی خوبصورت آواز میں محترم جناب قاری محمد سرفراد گریمی ذاق متعلم جامعہ محمدیہ اکارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشنس وضحاها والقمر اذا تلاها محمد شاہا والسمائی وما بنا شاہا والأرض وما طحا شاہا 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 فألهمها حجورها وطوها شاہا بسم اللہ وطوها شاہا 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاورب وما طحاها ونفس وما زواها فألهموا خجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبا فمودوا بطواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله رسول الله فقال لهم رسول الله لا قتل الله وسوق ياها فكذبوه فعقوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوابا وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحضب عليهم ولا الغادين آمين آمين يا أيها الذين آمنوا لَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِنْ مَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدُ اللَّهِ وَجِيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَفْنَا الْعَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقُنَ مِنْحًا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ذَلُومًا دَهُولًا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق الله العظيم حضرات تلاوتِ کلامِ پاک ارشاد فرما رہے تھے محترم جناب کاری سرفراد کریمی صاحب ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب حافظ سیف اللہ صاحب وہ شریف لاتے ہیں ناتِ رسولِ مقبول پیش کرتے ہیں اور ان کے متصل بعد ہی وعدشیرِ بیان مقررِ دیشان جڑا والا کی پہچان حضرت مولانا کاری سناؤلہ زیاد صاحب ان کا خطاب ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی اس طرح نہیں گال بننی رب بلان دا آواز نا سلام دا جواب دیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیوانے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے سنے اللہ ہی دین دینے کرم کر دینے جس میں لے تو ڈوب دین اتار دین دینے دیوانے جو بھی منگ دینے سنے اللہ ہی دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے قسم رب دی جدو میں اپن رب کھولو میں رو رو کے منگنا ہاں جدو میں اپن رب کھولو میں رو 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 کے منگنا ہاں میں وچ سجدے دے گرنا ہاں میں وچ سجدے دے گرنا ہاں او بین گنی آئی دین دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے قسم رب دی میرے آقا وی رب کو لو ہی منگ دے سر قسم رب دی میرے آقا وی رب کو لو ہی منگ دے سر میں بھی اس رب دا منگتا ہاں جو سارے آنوں دین دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دین دینے قسم رب دینے جو بھی منگ دینے قسم رب دینے جو بھی منگ دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے میرے اللہ ہی دین دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان میں ignoreенное رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے حضرت مولا حضرت قلم اللہ مجید صاحب Diیز تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے اجازت چم آگا سونے جے آجا گوچھ آیا ہی نہیں سونے جے آجا گوچھ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جے آجا گوچھ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جے آجا جے آجا گوچھ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں حسین بڑے بڑھتے جمیلے آئی نہیں لے کے اللہ کو لو سچا دینے آئی نہیں حسین بڑے بڑھتے جمیلے آئی نہیں لے کے اللہ کو لو سچا دینے آئی نہیں وقت ایک دوجہ دوم ذہینے آئی نہیں وقت ایک دوجہ دوم ذہینے آئی نہیں پر آقا جے آکی سے مائی جایا ہی نہیں سونے جے آ آقا جے آ جاگوچھ آیا ہی نہیں آوندہ کی تھو رب نے بنایا ہی نہیں سفت و انج انس نے بیان کی تھئے سفت و انج انس نے بیان کی تھئے آقا دی میں سیوال دس سال کی تھئے صفتوں جانس نے بیان کی تیئے آقا دین میں سیوا دس سال کی تیئے آقا سونے شفقت کمال کی تیئے آقا سونے شفقت کمال کی تیئے قدر میں نجڑ کے آن دبایا ہی نہیں سونے جے آقا جے آن جگویچ آیا ہی نہیں عوضہ کی تھو رب نے بنایا ہی نہیں فلکا اتے بدرے منیر پہنچے آن ستا آسمانا نوجہ چیر پہنچے آن فلکا اتے بدرے منیر پہنچے آن ستا آسمانا نوجہ چیر پہنچے آن اے نا اچھا شی مادا او بیر پہنچے آن اے نا اچھا شی مادا او بیر پہنچے آن او تے رب کسے نو بھلایا ہی نہیں سونے جے آ آقا جے آ جگویچ آیا ہی نہیں سونے جے آ مدنی جے آ آقا جے آ جگویچ آیا ہی نہیں آن دا کی تو رب نے بنایا ہی نہیں سونے جے آ جگویچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں یہ تھے بھائی سیف اللہ صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالی اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے قمدنات پیش کے نچاتا ہے اکاشا وہ آپ کے سامنے قمدنات پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشار پیش کرتا ہوں جب بھی کملی والے کا نام آئے نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے نبی کا لب پہ جو ذکر آیا 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 ان کی دعاؤں ان کی دعاؤں کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں جو حق میں کہ ان کی دعاؤں ان کی دعاؤں نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے میں نبی کا لب پہ جو ذکر ہیں بے dois Starbucks ان کی دعاؤں مرس permissions ان کی دعاؤں پہ جاں مرسیاں اور شاہ everytime حج کافر بھی ان سے لرزا عمر کی جورت پہ جاؤں قلبا ہے حج کافر بھی ان سے لرزا عمر کی آمد سے کفر پہ جو زبان آیا کمال آیا نبی کا رب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو کاشی ہے سب ہی عالی ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو کاشی ہے سب ہی عالی ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا مکمال آیا کمال آیا کمال آمین fibre موسیقی